دیئر فیملی میمبرز گوڑ مو رننگ یہ میری ایک پرسنل ریکویسٹ یا پرسنل انفارمیشن ہے سبھی گروپ لیڈرز کے لیے جو آج اپنی ذمہ داریوں پر کھڑے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور آج کمپنی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ایسا چاہیے کہ میں پورے دل اور دماغ سے میں آپ سبھی لوگوں کی ہر ایک پرابلم کو بھی دور کروں آپ کی انکم بھی شروع کر رہا ہوں اور کمپنی کو آگے لے کر کے جاؤں تو اگلے چند دنوں تک مجھے پوری طریقے سے اپنے کام اور اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرنا ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب تک مجھے آ کر کے جتنے دن ہو رہے ہیں جتنے دن مجھے فری ہو کر کے ہو رہے ہیں میں شاید اتنے گھنٹے سویا ہوں یا اس سے کچھ زیادہ سویا ہوں گا یہ باتیں اس لئے نہیں کہ جا رہی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا کر کوئی سمپتی لینا چاہتا ہوں بلکہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اس طرح سے اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اب سونا بھی اس سمیتے اچھا نہیں لگتا ہے جس میں نیند کا وقت ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر دو گھنٹے اور کام کر لیا تو کچھ کام اور ہو جائے گا ذمہ داریوں کا بھاس اس طرح سے ہیں کہ ذرا سبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کتنی دیر کام کیا بس احساس اس بات کر رہتا کہ یہ بھئی کتنا کام بچا ہوا ہے انورت پریاسوں کے بعد جن کاموں کو اگلے مہینے میں پانس تاریخ سے ہونا تھا وہ کام آپ کل سے دیکھنا شروع کر دیں گے انورت پریاسوں کے بعد یہ ساری پلاننگ آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہی ہے کہ میں آپ سے آپ کے بجنس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرانی جو لائیبلیٹیز ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی کیسے ختم کیا جائے انورت پریاسوں کے بعد ہم آپ کو کسی بھی چیزوں پر کنونس اس بات کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ صرف لینڈ پر جائی زمین بجائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی پرانی چیزیں ہیں ان کو کمپنی پوری طرح سے پورا کنم سکشم ہے اور ہم اسے کریں یہ تب ہی سنبھو ہو پایا ہے جب میں نے اپنے آپ کو ٹیلی فون سے دور رکھا ہے جب میں نے اپنے آپ کو واتس اپ کے ایسے مجل سے دور رکھا ہے جو میرے لئے کام کے نہیں صرف میں گروپ پر آتا ہوں اور اپنے میسیج کو پوسٹ کر کے آپ سبی لوگوں کو اپنے کام پر لگ جاتا ہوں ایون یہاں تک ہے کہ اس میسیج کے کیا ریپلائی آتے ہیں وہ بھی میں دھیان سے نہیں دیکھ پاتا ہوں جب کبھی رات میں اپنے جہاں پر میں موجود وہاں کے حساب سے جب میں رات کو ایک بجے یا دو بجے جاگتا ہوں تب اس سمجھ جب مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ہم سب سو رہے ہوں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکتا تب میں اسے میں رات کو میسیجز پڑھتا ہوں سبی لوگوں کے میں روٹین آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لائف کا روٹین بن چکا ہے اور صرف اور صرف اس لئے کیوں ہمیں اس کمپنی کو بہت کچھ آئیوں تک لے کر جانا ہے آج اس کمپنی کو بجنس کے اوشکتہ اس لئے نہیں ہے کی اس سے لائیبیلٹی اتارنی ہے یہ اس سے آپ کا پیاہ اٹھانا ہے یا کمپنی میں کاروبار ہونا ہے بلکہ اس لئے کہ یہ کمپنی اگر آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے یہاں تک لے کر کے آئے ہیں اور آگے ہم لے کے چلے گئے تو یہ کمپنی آنے والے وقت میں آپ کے پریوار کے لئے آپ کی پیڑی کے لئے کام آنے والی ہے جیسے پہلے کام تھا ویسے ایک دو سالوں کے بعد نہیں رہا جیسے ایک دو سال کے بعد کام ہونا شروع ویسے کام اب نہیں رہا اور جو کام اب ہے آنے والے وقت میں وہ کام کافی موڈیفائی ہو کر کے ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں لیابلٹی فری پلان ہونے والا ہے میں یہ باتیں آج اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے کہنی بلکہ یہ باتیں میں آپ سے کہہ کر گیا تھا اپریل اور مائی کے مہنے میں میں نے لگتار آپ سے کمٹمنٹ کیا تھا اور اس سمیں میں صرف و صرف لگا ہوا تھا کہ اس کمپنی کا آٹو موٹ پہ لے آنے کے لئے اور میں بنا چکا تھا بہت بڑی آبادی ہے دیش اور دنیا کی ہمارے پاس تو بھی اس آبادی کا ایک پرتشت بھی نہیں آیا ہے اس ایک پرتشت کا بھی ایک پرتشت تک دیکھایا تو پوری دنیا کا آبادی ہمارے پاس نہیں آیا ہوا ہے جو پلاننگ بنی ہوئی ہے وہ سب کے لئے فائدے مند ہے ہر ایک انسان اس کے اندر جڑ کر کے کام کرنا چاہے گا اگر میں ان کو فوکس کروں تو میرے لئے بہت آسان ہوگا کہ صرف انہیں فوکس کر کام گا لیکن میں ان کو بھی آپ کے ذریعے فوکس کرنا چاہتا ہوں چاہے دیش کی ہو چاہے دنیا کے ایک پرتشت پاپلیشن تک میں صرف آپ کے ذریعے جانا چاہتا ہوں ابھی صرف ہمارے دیش کے ایک پرتشت پاپلیشن کو کور کرنے کے لئے جتنی آج ہماری سنکھیا ہو چکی ہے اس کو فائف ٹو سکس ٹائم ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یعنی پانچ سے چھے گنا کام بھی مجھے صرف بھارت دیش مگر میں کروں گا جو میں نے اب تک کیا ہے تب جا کر کے میں ہندوستان کی جو جنسنگ کیا ہے اس کے ایک پرتشت لوگوں تک پہنچ پاؤں گا تو بہت بڑا اسکوپ ہے ہمارے پاس لیکن میں نے یہ آڈیو آپ کے لئے اس لئے ڈالی ہے کہ اسی بیچ میں آپ میں سے کئی گروپ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے پرسنلی اور ڈائریکٹ بھی میسیج کر کے اپنی سمسیاؤں کو کہہ رہے ہیں نوڈاوٹ سمسیائیں ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن میں سمسیاؤں کے سمادہن بھی بتا رکھا ہے اس میں کچھ لوگوں کے ایسے سے میسیجز آتے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مجھے آج یہ لگتا ہے کہ ریلی یہ تکلیف میں بچہ ہوگا اس لئے اس نے میسیج ڈالا ہوا ہے اس طرح سے اور اپنے درد کو اس نے جو بیان کیا ہوا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں لیکن اگلے پانچ سے دس دنوں تک میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کیونکہ میں نے آپ کو سمجھ دیا ہوا ہے میں آپ سے وقت اس لئے نہیں لے رہا ہوں کہ اس کو ٹالنا ہے بلکہ وقت اس لئے رہا ہوں اس کو کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کام کو شروع کر دیا ہے جتنے لوگوں نے 5-3-3-5 پہ کام کرنا شروع کیا ہے آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں کے بعد جب اس پہ اتنے ہی بیجنس کی ریکووری ہو جائے گی جب اس پہ اتنے ہی بیجنس کا جب آپ لوگوں کو پیاؤٹ کے ساتھ ساتھ اتنے ہی ڈیلیوری ملے گی اتنے ہی پیمنٹ جانے شروع ہو جائیں گے تو اپنے آپ میں ماحول بدلے گا انتظار کریے ماتر اتنے دنوں کا تیس تاریخ تک آپ نے کلوزنگ تیس کی جگہ اس کو کریکشن کر لیجئے یہ کلوزنگ ایک تاریخ تک کی جائے گی ایک تک آپ کلوزنگ کریے ایک تک کلوزنگ کا جو بھی کلوزنگ آپ کا ہوگا پانچ تاریخ کو آپ سبھی لوگوں کو اس کی پیمنٹ دے دی جائے گی جو پیمنٹ آپ کو کرنا ہے کسٹمرز کو چاہے وہ اس کا پی آئی پی ہو ایس ایل پی ہو آر ایس ایل پی ہو بیڈ این ہات ڈیل ہو کچھ بھی ہو وہ آپ کو پیمنٹ جو کرنا ہے اس کا ریکارڈ تیار رکھئے لیکن میں نے آپ سے ایک چیز اور مانگی ہے کہ جتنے آپ نے ایڈجسٹمنٹ کر دی ہیں وہ جتنا آپ نے اپنے پاس سے دیا ہے وہ اور جتنا آپ نے وائلٹ لے لیا تو اس سب ہی کو الگ کرنے بعد جو بچہ ہو آپ کی جو میجر ہے کہ ہاں یہ ہونا ہی ہونا ہے جس کے لئے آپ کو لگتا ہے ہونے ہونا ہے ان کی ایک لسٹ ہے رکھئے گا تاکہ پانچ تاریخ کے بعد جب میں لوگوں کو پیمنٹ بھیج سکوں تو وہاں ویریفیکیشن اور یہ ساری چیزیں سمسیائیں نہ بننی رہیں فیلال میں ابھی آج سے ہی کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ موسٹ ارجن کیسز آپ کے پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اس کو ہی ختم کروں گا سب سے پہلے انہیں ہی ختم کیا جائے گا اور اس میں پوری پلاننگ کر کے کیا جائے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ویکٹی کام کرنے کے بعد اس کا بینفیٹ کوئی دوسرا لے کر جائے پورے پلاننگ کر کے کیا جائے گا اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹیم کو میسج دیجئے کہ میرے تک ابھی کچھ دنوں تک میسج بھیجنے کوئی فائدہ نہیں ہے میں وارس اپ پر بہت ایکٹیو نہیں ہوتا ہوں ان سب میسج پڑھنے کے لئے میں صرف اور صرف گروپ پر میسج ڈالنے کے لئے ایکٹیو رہتا ہوں میں نبیدن کرتا ہوں سب ہی لوگوں سے کہ میں وشواس کریے آپ اس کمپنی کا وشواس کریے ہمارا جو ہمارے گرہا گئے ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارا سارا سارا فوکس سارا سارا کام آپ ہی کے لئے ہے ہم اس کام سے کوئی بھی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی زمینوں پر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو زمین ہمیں نہیں خریدنی ہے وہ زمینیں ہماری خریدی ہوئی ہیں ان زمینوں کو بیچ کر کے سستے داموں میں بیچ کر کے اس پر پیاؤڑ دے کر کے اس پر آپ کو سپورٹ دے کر سارا اندزام صرف و صرف آپ کے لئے کیا جا رہا ہے آپ گراہکوک لئے کیا جا رہا ہے آپ ہمیں منٹلی ریکھیں گے ریلیکس رکھیں گے ہم پر فید رکھیں گے ہم پر بھروسہ رکھیں گے تو آج نہیں کل ایک بار پھر سے ہم آپ کے کام آئیں گے ایک بار پھر آپ ہمارے کام آئیں گے ایک بار پھر ہم ایک دوسرے ساتھ بنیں گے لیکن آج کا وقت اگر تھوڑا سا کٹھین ہے تو میں آپ سے نویدن کروں گا کہ اگلے پندرہ بیس دنوں تک اسے آپ سہیوک کے بھاؤنا ملک چلئے اگر یہ بیس دن ہمارا آؤٹ ٹل جاتا نیپال میں رہنا تو شاید میرے خیال سے تب دور کٹھین چیزیں ہو جاتی ہیں اس لئے میں چاہوں گا میں آپ کے بیچ میں آ چکا ہوں نویدن کروں گے سب یہ اسوسیٹ سے سبی گراہکوں سے کہ پرسنلی مجھے میسیج کر کے اپنی دکھ اور تکلیف کو بتا کر کے آپ ہو سکتا ہے اپنا دکھ اور تکلیف کہہ لیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ تھوڑے دن سبر کر کے مضبوطی سے جہاں پر آپ ہیں اگر آپ کا پیسہ خود کا انویسٹمنٹ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کچھ دن سبر کریے ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں اگر آپ اسوسیٹ ہیں تو اپنے گراہک کو یہ میسیج دیجئے کہ میری طرف سے کم سے کم پندرہ سے بیس دنوں کا وقت لے کر چلیے ہم اسی پر کام کر رہے ہیں اگلے پندرہ سے بیس دنوں میں آپ کا سیوگ رہا جس طرح سے لوگوں نے ماحول بنا رکھا یہ رہا تو ہمیں کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوگی ہم ساری چیزوں کو نکال لے جائیں گے بس یہی نویدن آپ سے ہے کہ ہر ایک پریسیڈنٹ ہر ایک ٹیم میمبر اپنے کسٹمرز کو میسیج ضرور دیجئے اور ہر ایک گراہک سے میرا نویدن ہے کہ ہم آپ کے لئے اس سمیں کام کر رہے ہیں ہمارا کوئی بھی کام اپنے لئے خود کے لئے نہیں ہے اگر ہم جاگ رہے ہیں تو آپ کے لئے جاگ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کر رہے ہیں اگر اپنا کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں تو صرف آپ کے لئے کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم آپ سے کیے گئے وعدہ کو پورا کر سکیں Thank you